السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد تارک مسعود آپ تمام کا اپنی یوٹیوب چینل کمپیوٹر سائن کٹس میں استقبال کرتا ہوں ناظرین ہمارا ان پیج کا سبق چل رہا ہے اور ہم نے ان پیج میں مینو بار میں فائل مینو اور ایڈٹ مینو مکمل دیکھ لیا ہے آج ہم دیکھنے والے ہیں ویو مینو ویو کے معنی ہوتا ہے دیکھنا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھنے سے ریلیٹڈ سارے آپشنز ہیں مطلب یہ ہوا کہ کچھ آپشنز ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم پیج کو زوم ان یا زوم آٹ کر سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم کوئی چیز یہاں سے صفحہ سے ہٹا سکتے ہیں یا واپس شو کرا سکتے ہیں چلیل کر کے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو آپشن ملتا ہے وہ ہے فیٹ ان وینڈو کا مطلب کیا ہوا یہ اس کی شارٹ کٹ کی ہے F5 کی بورٹ سے آپ F5 پریس کریں یا پھر یہاں پر آ کر کے ایک فیٹ ان وینڈو کریں تو یہ اس طرح سے بلکل فیٹ ہو جاتا ہے وینڈو میں مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً چھوٹا سائز ہے اس سے بھی ایک چھوٹا سائز ہوتا ہے وہ ہے ایک تو یہ ہے اس کے بعد 50% کا ٹھیک ہے 50% جب آپ کریں گے F6 سے تو یہ بلکل چھوٹا ہو جاتا ہے دیکھ رہے آپ ٹھیک ہے یہ بلکل چاروں طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے canvas area under canvas area سب کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کے شارٹ کٹ کی F6 ہے اس کے F5 ہے اس کے بعد actual ہے F7 actual یعنی اسی میں عمومن رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ actual سائز ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا ہے 200% F8 کے ذریعے ہم 200% اسے زوم کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ 200% زوم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اسے آپ اپنی مرضی کے مطابق ادھر ادھر اسکرول بار کے ذریعے کر سکتے ہیں سب کے شارٹ کٹ کس لکھے ہوئے ہیں یہاں پر F8 ہے F5 6 7 8 ٹھیک ہے یہاں تک ہے اس کے بعد ہے فیسنگ پیج فیسنگ پیج کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ہم لوگ تفصیل سے جانیں گے انشاءاللہ بعد میں ٹھیک ہے پھل حال ہم اسے رہنے دیتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں ہائیڈ ریبن اگر ہم ہائیڈ ریبن کریں گے تو یہ ہمارا ریبن بار جو ہے اوپر میں وہ ہمارا چھپ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم یہاں سے شو ریبن کا اپشن آیا تھا شو ریبن کریں گے تو وہ واپس آ جائے گا پھر آتے ہیں ہائیڈ ٹولز یہ ٹول بار اگر ہم چھپانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہائیڈ ٹول کر دیجئے ٹول بار چھپ جائے گا پھر واپس شو ٹولز میں کریں گے تو واپس آ جائے گا پھر اگر ہم گائیڈ لائن کو چھپا لینا تو اس طرح یہاں پہ کر دیجئے یہ گائیڈ لائن چھپ جائے گا ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر واپس لانا چاہتے ہیں تو شو گائٹس کر دیجئے یہ آ جائے گا ہمارا واپس ٹھیک ہے چلیے ہم اسے واپس کر دیتے ہیں یہاں پر رکھ دیتے ہیں واپس اس کے بعد ہمارا شو انویزیبلز شو انویزیبلز کرتے ہیں اگر ہم تو ہمیں دیکھئے کہاں کہاں پر ہم نے اسپیس دیا ہے وہاں وہاں تھوڑا تھوڑا ڈیش بن جاتا ہے یہ دیکھئے آپ نے ہم نے ہی کے بعد دیا ہے پھر جو کے بعد دیا ہے پھر بیک کے بعد دیا ہے پھر وقت کے بعد دیا ہے تو یہ سب جو ہے اسپیس بتاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا ہے بہرحال آپ دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں تو شلیے ہم اسے ہائیڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہے اس نیپ ٹو گیڈ کا اس نیپ ٹو گیڈ کا وہی مسئلہ ہوتا ہے جیسے ہم یہاں سے ایک بنا لیتے ہیں اس طرح اور یہاں پر آتے ہیں اور اسے دیکھئے ابھی ہم نے یہاں پر پہلی اس نیپ ٹو گیڈ چالوں کر لیتے ہیں شورٹ کٹ کی اس کا ایف نائن ہے یہاں پر آ رہے ہیں ابھی دیکھئے دور سے کھیچ لے رہا ہے آپ اگر اسے بند کرنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو تو یہاں پر آئی اس نیپ ٹو گیڈ بند کر دیجئے اب دیکھئے دور سے کھیچے گا نہیں بلکہ نزدیک بھی ایک دم لے کر جائیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کھیچے گا یعنی اپنی طرف یہ نہیں سٹائے گا اسے اور اسے اگر واپس سے آن کر دیں گے تو پھر یہ دیکھئے جتنا آپ نے سیٹ کیا ہوگا اتنے دور میں یہ اپنی طرف کھیچ لے گا اس کی باز اب تب ویڈیو بنی ہوئی ہے ڈوکومنٹ پریفرینس میں تو جنہیں دیکھنا اور تفصیل سے وہ وہاں پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ view menu تھا بہت ہی آسان menu ہے یہ ٹھیک ہے تقریباً مکمل ہو چکا ہمارا یہ آج ٹھیک ہے اب ہم انشاءاللہ گزشتہ یہ next ویڈیو سے format menu دیکھنے والے format menu میں بہت اہم اہم command سے بہت اہم اہم options ہیں بلکہ سب سے اہم commands اور options اسی میں format میں ٹھیک ہے چونکہ formatting ہی ہم یہ اصل میں سیکھنی ہے تو انشاءاللہ چلیں ہم اسے next ویڈیو میں اسے دیکھیں گے آج ہم اتنے ہی رہنے دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ